بہت سواگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوزے چین مدر پردے چھتیز گھر آپ کے ساتھ میں ہوں اپرنا موظم اور آج جناو ایکسپرس لے کر ہم پہنچ گئے ہیں چھتیز گھر کے جانجگیر چاپا جسے چھتیز گھر کا حدیث سلیبی کہا جاتا ہے یعنی چھتیز گھر کا دل لیکن جس طرح سے دل کی دیکھبال کی جاتی ہے دل کا خیال رکھا جاتا ہے کیا اسی طرح سے جانجگیر چاپا کا خیال رکھا گیا ہے کیا وکاس کارے یہاں زم ڈین پر دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ سب حساب کتاب بتائے گی جانجگیر چاپا کی جنتہ جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئے ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ سواگت کیجئے جانجگیر چاپا کی جنتہ کا بہی خاتہ کھولے گی یہاں کی آوام اور جواب دیں گے ہمارے پتریندی جو ہمارے خاص بیمان ہے پوڈیم پر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پوڈیم پر ہیں کانگریس کی ودایق ویاس کشب جی زوردار تعلیہ ہو جائے ہمارے ساتھ پورو دائیک شکتی لوگ سبھا سائسے یو جگمی ہے بیجے پی سے کھلاون ساہو جی زوردار تعلیہ ہو جائے ورش بطرکار دلیب سنگھ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زوردار تعلیہ ہو جائے یہ بتائیں گے یہاں پر سیاسی ہوا کس طرف بہر رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں سامی کرن اور ساتھی راجتک بزاج بھاپنے والے سمجھنے والے سانسکار دوویدی جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں زوردار تعلیہ ہو جائے شروعات چرچہ کی کر رہی ہم کھلاون ساہو جی کے ساتھ کھلاون ساہو جی جانجگیر چاپا پر تو لمبے سمیے سے بیجے پی کے سانسد ہی جیتے آئے ہیں بیجے پی کا لوگ ساہو پرتیاشی جیت کا سانسد بنتا آیا ہے لیکن کیا دیا ہے جانجگیر چاپا کو آپ کے سانسد نے جو یہاں کی جنتہ ایک بار پھر آپ کی پارٹی کے پرتیاشی کو ووڑتے 36 گڑ کی لمبی شڑک ایک ہمارے سکتی ویدھان سبھا کے مسنیہ سکتی سے لے کر کے بناہیل تک 476 کروڑ کی شڑک ہمارے سانسد نے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی کی نریندر موڈی سرکار نے دیا ہے یہ سب سے بڑی اپلپ دھی ہے اسی طرح سے ایک لب میں بیدھیال ہے 16 کروڑ کی ہمارے سکتی ویدھان سبھا میں اکھلی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اور ہمارے سانسد جی نے دیا ہے تو بہت ساری اپلپ دھیاں ہیں ہمارے سانسد جی کی سرکار کی آج چمچماتی سڑکیں پورے چھتر میں سڑکوں کی جال بچھی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی دین ہے چمچماتی ہوئی ہے پکا پکا ٹھیک ہے دیاز کشب جی انہوں نے جو کام گنوائے وہ تو آپ اس پر جواب ظاہر طور پر دیں گے ہی دیں گے لیکن شیف کمار ڈہریہ جی کو واپس جنتہ یہاں کے کیوں ووٹ دے کیا دیا نو نے یہاں جانج کی چاپا کو بتا منتری رہتے ہوئے بہتور منتری رہتے ہوئے نگری پساسن منتری کے انترگت نگر پالی کا کے اتحاس میں پہلی بار اتنے کروڑ روپے کی راسی اس نگر پالی کا کو شیف کمار ڈہریہ جی نے دی ہے آپ ریکارٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کتنے کروڑ روپے کی راسی یہاں پہ دی ہے ادھیکش نگر پالی کا بھگوان دازی بیٹھے ہوئے ہیں پوری جانکاری وہ آپ کو پلبد کرا دیں گے اور شیف کمار ڈہریہ کوئی نئے نویلے نہیں ہے تین بار کے بیدھائک ہیں منتری رہے ہیں ان کا انبھاو ہے اور ڈاکٹر ہیں سکھت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں پرساسنک ان کو انبھاو ہے ہر درشتی سے موڈی پریوار کے پرتیاسی کے بنیز بطن کانگریس امیدوار سی کمار ڈہریہ بھاری مجبوط ہیں ان کا جن سمرتن بھینکر پردام دیکھ لیجئے گا بہت مجبوط ہے سنائے کچھ کانگریسی نے پھر چھوڑ دی کانگریس ہاں کیوں نہیں جن کو جانا ہے چناؤں کے پہلے بھی چلے جائیں کوئی آپتی نہیں پر کانگریس کا کارکرتہ کانگریس کے ساتھ ہے اور رہیں گے کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سنسکار جی کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ ایک لائن میں اگر یہاں کو ڈسکرائب کیا جائے تو کانگریس کے شیو مجبو ویدھائیتوں کے بھروسے ہیں ویدھائیت رام بھروسے ہیں رام کو بھاچپانے گھر رکھا ہے اور ان دونوں کے قسمت گڑش بھگوان کے اوپر جو وہاں کے ووٹ کو شفت کر پائے گا وہی جیتے گا چھے لاکھ جس کو ووٹ ملے گے وہ جیتیں گے اور ابھی دونوں ہی انڈیڈیٹ اسی ستھی میں نہیں دلیب سنگھ جی مددوں کے اگر بات کی جائے تو کونسے ایسے مددین جانجگیر چاپا جن مددوں پر بات ہونی چاہیے اور کیا ان مددوں پر واقعی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بھی موڈی ماجیک اور کرشما یا رام مندر صرف وہی چھایا ہوا ہے اگر مددوں کی بات کریں جانجگیر چاپا جیلے کو بنے لگ بھگ 25 ورس ہو چکے ہیں اس بیچ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھتا جس کو پورویدھا کھلاون ساہو چمچماتی سڑک بتا رہے ہیں اس کی سکایت یہ سویم کیے تھے کہ وہ گڑواتتہ نہیں ہے جہاں بیاس کسیب جی کہہ رہے ہیں تو سڑک میں جانگیر کلترا سکتی کہیں بھی کچھ بھی نگری پرساسن منتری نے نہیں دیا ہے یہاں نہ تو میڈیکل کالیج ہے نہ تو یہاں انجننگ کالیج ہے یہاں ایبن کمپوزٹ ویلڈنگ نہیں ہے میں خود پترکار ہوں ہوں کھوستے رہتا ہوں کہاں کاریالہ ہے کہ کہاں پر جانا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے تو عام جنتہ کیسے کرتی ہوگی اس کو اچھے سے سمجھا جاتا سکتا ہے جانگیر کے لیے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جہاں تک سیو ڈہریہ جی کی بات ہے تو وہ 2009 میں بھی لڑے تھے کاری کرتا ہی ان کے نہیں مل پا رہے تھے تو ابھی کیسے کر پائیں گے وہ صرف ویدائکوں کے بھروسے ہیں اس کے لیے سیو ڈہریہ جی کو نہیں دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کا من کیسا ہے وہ دیکھنا ہوگا بیکاس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے دونوں پارٹیوں نے اس کے لیے بہت عوشتہ ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر نردلی پرتیاشی ویجے لکشمی جی بھی ہیں وہ بہوں ہیں ان کی جو اب تک ہر چناؤں میں حصہ لیتے آئے ہیں اس بار ویجے لکشمی جی آپ چناؤں ہی میدان میں ہیں جی نمستار مائے ویجے لچمینات پتی مجنو رامنات گرام پوش رمہان تحصیل تھارا نواغ گھر جیلا جانگیر چاپا کی میں مون نیواسی ہوں اور میں اسنگ سماج پارٹی سے پرتیاشی کے روپ میں بھاگ لی ہوں کیا ایسا آپ وعدہ کریں جنتہ سے جو جنتہ آپ کے پکشمے بورٹ دے بڑی بڑی پارٹی کے پرتیاشی کو چھوڑ کریں دیکھئے میں تو میں بڑی بڑی پارٹی کی طرح بڑی بڑی بھاسار کرنا نہیں جانتی ہوں میں ابھی اسٹوڈینٹ ہوں اور اسٹوڈینٹ ہوتے ہوئے یہاں کے جو حالات ہے اس میں کچھ سودھار نہیں آ رہا ہے جو اسٹوڈینٹ ساتھی ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ سودھار نہیں آ رہا ہے اس اسثیتی کو دیکھتے ہوئے میں آج اسٹوڈینٹ ہو کر بھی اس چناؤں مائدان میں کھڑی ہوں اور سبھی سرکار کو چناؤتی دیتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا بھی بھاسار دیتے ہیں اس کا ایک پرسٹ بھی آپ لوگ کسی کے لئے کچھ کاریاں نہیں کرتے یہاں پر جو اسٹوڈینٹ ساتھی ہیں اسٹوڈینٹ ساتھی اسٹوڈینٹ ساتھی کالج جانے کے لئے ترستے ہیں نہ تو اس کے لئے اوپسٹس ویوستہ ہے نہ سادھان ہے اور پیٹرول کی اتنی مہنگائی ہے کہ وہ لوگ سہی روپ سے کالج نہیں جا پاتے اس میں کہاں دیش کا وکاس ہوگا جو اسٹوڈینٹ ساتھی ہیں وہ لوگ کالج جانے کے لئے پہلے پیٹرول کی مہنگائی دیتے ہیں اس کے ماں باپ دین بھر گڑھے میں کام کر کر اتنا پیسہ کماتے ہیں اس پیسے کو اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے ہیں صرف پیٹرول خرچہ کرنے کے لئے وہاں پر جانے دیتے ہیں یہاں پر سرکاری بس کی سوئیدھا نہیں ہے کیونہ یہاں پر سرکاری بس کی سویدھا ہے لگا رہا ہے ڈجسے پڑھائی کے لئے کیوں چل رہا ہے ہاں پر بیجی پیگ لہر چل رہا ہے کیوں 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 کی ہم میڈیکل کالیج پھول ہیں اس کے نام سے تم کیا کر میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں پڑھائی کر رہا ہوں کون سی پڑھائی کھارا گھر اینورسٹی سے سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ پڑھائی سبجیکٹ بپی تبلہ میں تبلہ میں کر رہا ہوں اچھا یہ بتاؤ کی لہر بیجی پی کی چل رہی تو کیوں چل رہی ہے کیونکہ کام اتنا ہوا ہے چناؤں کس کا ہے چناؤں لو جنتا کی ہے جنتا کا ہے جنتا ہوں کسے چننا ہے جنتا کملے جانگڑے جی کوئی دیدی چنیں گے کملے جانگڑے جی کوئی چنیں گے یہ کہہ رہے ہیں کوئی سوال یہاں سے آئی آگے آئیے جی میں بیجی پی کے پروکتہ سے سوال کرنا چاہوں گا جو دو ہزار چودہ میں یہ بول کر آئے تھے کہ دو کروڑ ہر سال روجگار دیں گے کر کے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج دس سال ہو گیا کتنے کروڑ روجگار دیا ہیں آپ بتائیے دس سال کا حساب کتاب بیجی خلابان ساہو جی دس سال کا حساب کتاب یہ ہے کہ جس بھبیا رام مندر کے لیے رام مندر وہ روزگار کی بات کرے راپنا رام مندر کے لیے وہ روزگار کی بات کرے ہتتر ہزار ہندو سعید ہوئے تھے وہ روزگار روزگار کی بات کرے روزگار کی بات کرے اس میں بھی روزگار ملا ہے اس کو ملا ہے اس میں روزگار ہے چھوٹے جو ایوڈیا کے لوگوں کو نا پیپاریوں کو وہ یوہ روزگار کی بات کرے یوہوں کو بھی ملا ہے ہماری سرکار روزگار دے رہی ہے سر کا ٹھیک ہے میرا سوال بھاجبہ اور کانگریز دونوں پروکتاؤں سے ہے جیلا سپتال جانجیر میں بیابت سویدھا یہاں سال بھر ہو گیا ہے مسینے بگنے بننے کا کھیل چل رہا ہے اوپی ڈی میں ڈاکٹر نہیں بیٹھ رہے ہیں گھنٹوں کھڑے ہو کر اپنے علاج کا انتجار کرتی ہیں حد تب ہو جاتی ہے جب سونوگرافی کا ڈاکٹر یہاں پورے جیلا سپتال جو جانجیر کا سب سے بڑا اسپتال ہے سونوگرافی کا ڈاکٹر ہی نہیں ہے وہ گھر بھاتی مہیلائیں وہ مہیلائیں کیا کریں علاج کہاں کے لئے جائیں دونوں پارٹی اس بارے میں اپنے وقت اوپی کو دے ہوئیں جی زلہ اسپتال تو ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے نہیں بھائی صاحب کبھی جانکاری نہیں ہوگی بیدھائیک چننے کے بعد میں نے سکھا سواستہ پر دھیان دیا اسی لیے ورطمان میں جیلا چکس سالہ جانجیر میں بیبستہیں سدھر رہی ہے پونڈ بیبستیت نہیں ہے بیبستہ سدھر رہی ہے سونوگرافی سٹی اسکین اور بیبین پرکار کے جتنے بھی جانچ ہیں سبھی جانچ ورطمان میں یہاں پہ ہو رہا ہے بھائی صاحب کرپا کر کے ورطمان میں جا کر ایک بات جیلا چکس سالہ کا نیرکشن کر لے جی آگے یہ بھائی نے جیسے بولا کی جیلا اسپطال کے بارے میں بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ ڈائیلیسیس کے مریج کھڑے ہو کے بلاسپور راہپور جا کے لائن لگاتے تھے ڈائیلیسیس کی بیوستہ پچھلے سرکار میں ہمارے نیتہ بھوپیز بھگیل جی کے دوارہ کیا گیا اور ایک بھائی بول رہے تھے میڈیکل کالیج دیا ہے ارے بھائی میڈیکل کالیج یہاں یہاں کے پورو موکھ مانتری بھوپیز بھگیل جی کے دوارہ دیا گیا ہے جو ابھی پون روپ سے تیار ہونے والا ہے اس کو تو کانگریز دی ہے بھائی آپ لوگ بی جے پی کبھی بھی بچے لوگ جیتے بھی کھڑے ہیں بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرے گی رام رام مندر کے بارے میں بات کرے گی جب موڈی جی آئے تھے پردھان منتری بنے تھے تو ہم ایسا بولے تھے کہ میں بے روزگار دوں میں سب بے روزگار ہیں ان کو روزگار دوں گا کسی کو روزگار نہیں دیں سیرپ اور سیپس اب پورے جنتا جانگی ہے بھانڈا پھوٹ چکا ہے کانگریز کی سرکار بنے گی موڈ نام نتن کمار بھاردو آج ہے او موڈ سوال ہاں بے روزگاری بھتتا اوپر ہے مولا چار سے پانچ مہینہ ہو گئے مولا بے روزگاری بھتتا نہیں ملا تھے او مائے یہاں گاؤں چھوڑ کے یہ رہے آئے ہوں میں یہاں گاؤں چھوڑ کے پڑھے بہ آئے ہوں او جو مولا پچیس سو بے روزگاری بھتتا ملا تھے ہم مولا نہیں ملا تھے پہلے ملتا تھا ملتا تھا پہلے کتنے وقت تک ملتا رہا اب چار مہینے تک ملا تھا پچیس سو روپیا اب چار سے پانچ مہینہ ہو گیا اب بے روزگاری بھتتا نہیں میر رہا ڈیو کلاوان ساو جی کیوں بے روزگاری بھتتا بند کر دیا ہم لوگ بے روزگاری بھتتا دی بند کے ان لوگ پروپوگنڈا کیے تھے کانگریس والے جو ہے ایک گاؤں میں ایک آج جنے کو بے روزگاری بھتتا ملتا تھا پتہ کر لیجئے اور ہماری سرکار جو ہے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا پریاست اس پر بھی سواس کرتی ہے ان کا بے روزگاری بھتتا بند ہوا بھوپیز بھگھیل جی کی سرکار میں چھتیز گھڑ کے سوال ایک لاکھ تیس اجار بے روزگار بھائیوں کو پچیس روپے مہنہ ملتا تھا جس میں ایک بھائی میرے ابھی کھڑے ہوئے ہیں ایک لاکھ تیس اجار بے روزگاروں کو ملتا تھا اور جب سے یہ سائے جی کے سرکار آئی ہے بشنو جی کے سساسن میں کسی روزگار کو کہیں بے کوئی بھتتا نہیں دے رہے اور اسی لیے کانگریز بول رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں تیس لاکھ ہم روزگار اتپن کریں گے نوکری نکالیں گے اور باقی لوگوں کو جو بچ جائیں گے ڈگری دھاری بی ای بی کام بی ایسی ڈپلوم اور ڈگری سب کو ایک لاکھ دینے کا وعدہ کانگریس راجیو بھراہوں ٹھیک ہے کانگریس بولتی ہے کہ تیس لاکھ کو روزگار دیں گے میں بول رہا ہوں جس کی کوٹھی میں دھان نہیں وہ جس کے گھر مسوا اپاس دو سو بیس سیٹ میں تو چناؤ لڑ رہے ہیں کانگریس بہتر دو سو بیس سیٹ میں چناؤ لڑ رہے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے کہ چناؤ جیتنے کے لیے سرکار بنانے کے لیے دو سو تیہتر سیٹ تہیے ان کی تو سرکار بننی نہیں ہے جس پرکار امید جوگی جی نے کہا تھا کہ میں چار سور کو دھان کا کھونٹل دوں گا اسی پرکار یہ راہول گانڈی کا گھوشنا پتر ہے دو سو روپے دو سو میں چناؤ لڑ رہے ہیں میں باجپا کے باجپا سے پرستہ کرنا چاہتا ہوں کہ دو ہجار چودہ سے لے کر کے دو ہجار چوبیس تک ہمارے دیش کے پردھان سے وقت دوارہ کہا جاتا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا آج جب سے ماننی سپریم کورٹ کے عدیس پر اس دیس پر جو الیکٹرونال بانڈ کی جانکاری اپلپد کرائی گئی ہے اس گفت جو چناؤی چمنا کتنی سیٹ پر لڑ رہی ہے کاؤں گا میں یہ کر رہا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بیروزگاری کے بارے میں بات مت کیجئے آپ جواب ہی دے رہے ہیں سوال کا جواب دیجئے پہلے آپ یہ اس پسٹ کریے کہ آپ چناؤ جیتیں گے کیسے اور جیتیں گے تو ایک ایک لاکھ روپیا کیسے دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے دیں گے آئی آگے آئی رکھیں آپ آگے آئی ارے سشکت ناری کیسے بنیں گے سوال نہیں پوچھیں گے تو جیسے کسانوں کا ہجاروں کروڑوں کرجہ ماں پو آتا ہو ایسا ہی سارے لوگوں کو ایک لاکھ روپے ملے گا اس بات کو مانیے کہ جو ہندوستان ہے یہ ہمارا دیس اس دیس کی آتما ہمارے بھاگوان سری رام ہے بچہ بچہ رام کا ہے اس دیس کا بچہ جب سانس لیتا ہے تو رام بولتا ہے بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے سشکت کا آدھار ہے آگے بڑھئے نئی سوال پوچھیں قائدے کا سوال پوچھیں 2018 سے 2023 تک کانگریس کی سرکار تھی بھومی کا مت باندھیں پیشت آئیے پہلے پیشت آئیے پہلے پورے بھارت میں اگر کسی راجے میں سب سے زیادہ بھرستر چار ہوا ہے تو وہ ہے چھتیز گھڑ کی بھوپیس سرکار تھاک سرکار آج اس کے IPS IS جیل میں بند ہیں اس کا جواب چاہیے بڑھا میک لاکھ کروڑ کی بات کرتے ہیں پیتالیس کروڑ پیتالیس لاکھ کروڑ دیس کا بجٹ ہے چموان لاکھ کروڑ خرج کریں گے کہاں سائے گلے کتنا پہ سائے گلہ دینے کے لیے اور جو الیکٹرال باندھ کی بات کرتے ہیں بیس ازار کروڑ روپیے کا الیکٹرال باندھ جائری ہوا ہے چھے سکرور بھارتی انتہ پالٹیک پائی چندہ لینے والے گائے کو ماتب ہوتا ہے جی راشتوات کی بات کرتے ہیں مہینگائی چرم پہ ہے بیروجگاری چرم پہ ہے اور بیف کمپنیوں سے چندہ لے رہی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں کا راشتوات ہے خوکلا راشتوات ہے آپ لوگ کا آگے آئی آگے آئی دیکھئے یہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں ہندو مسلمان کرتے ہیں پاکستان کمپنیوں سے چندہ لے رہے بیف کمپنیوں سے چندہ لے رہے یہ گاؤں ماس کے نام پر راج نیتی کرتے ہیں یہ لوگ کیا بات کریں گے بھارتی جانتہ پارٹی کے لوگ یہ دیش بھکتی اور انیو بشیوں میں پوچھ رہے ہیں کانگریز کی پوری ٹیم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دیش کے آزادی میں ایسا کوئی تین کانگریز پارٹی کا صدشش بتائیں جنہوں نے دیش میں آہوتی دی ہے اپنی جنہوں نے انگریز کی سرکار میں فاسی میں جن کو لٹکایا گیا ہے ایسا کوئی تین بتائیں یہ دیش کو ہم نے آجات کرایا ہے کہتے ہیں یہ دیش بھکت کوئی تین کانگریز نیتاؤں کا نام بتا دیں کوئی تین ہندو نے مارا ہے کوئی تین ہندو نے مارا ہے اس دیش کے گاندھی کو کوئی مسلمان نہیں مارا ہے اس دیش کے گاندھی کو جنہوں نے اور سب یہاں پر دیکھ رہے ہیں ڈام بوچھتے ہیں کینڈر سے کھڑا جاتے یہ سب تھے اور اور جو پیچھے کھڑے نارے بازی کر رہے ہیں سوال پوچھنا آگیا ہے تو مل پوچھیں سوال نارے بازی مت کیجی وہاں سے یہ پولٹیکل ریالی نہیں ہے سوال پوچھیں سوال پوچھیں آپ نے وکاس پہ سوال پوچھا ہے نگرپالی کا دیکھ جی یہاں کے کانگریز کے ہیں دو ہزار دو ہزار تیس میں نالی نیرمان میں کمٹھت مطلع باز ڈال کے ڈھوائی کر دیا جاتا ہے یہ ان کا وکاس ہے کانگریز سرکار کا وکاس ہے دو ہزار تیس میں اس نگرپالی کا میں وہ نگرپالی کا دھکت ہیں نالی میں سریعہ کے بدلے باز ڈال کے ڈھلائی کی ہیں یہ ان کا وکاس ہے یہ وکاس ہے کیا آپ کا نگرپالی کا دشت کو رچائی تھکے دار بھارتی جنتا پالٹیکے تھے اس نے بھارتی جنتا پالٹیکے ذکے دار کانگریز کو بدنام کرنے کے لئے بانس کا وڈنڈا ڈالے سے میں نے پورا نالی کو توروان دیا تھا اس کا پیمنٹ روک دیا ہوں ان لوگ کو سمجھ میں نہیں ہے وہ کھاڑے ہو گئے کیا سوال پوچھنا آپ کو کہنا ہے پوچھ آپ کھاڑے کیوں گئے سوال پوچھنا ہے کیا میں یہ بولنا چاہتا ہوں مائی کھاٹ آئی پانچ سالوں میں کیا کیا گیا ہے سیرپ وہ اپنے ہی پارسط کا ہی جگہ کو کرا ہے کام باقی کوئی پارسط کا کام نہیں ہوا ہے نہیں ایک ہی جارے نہیں بار بار کوئی اور سوال یہاں سے آئی مائیک میرے ہاتھ میں رہے گا میں دونوں پالٹیوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں نیلا اوہر بریج کا نیرمان بھی تک کیوں نہیں کروائے گیا ہے اوہر بریج کا نیرمان کیوں نہیں کروائے گیا دیکھیں ابھی ایک خوکسہ فٹکا بریج بنا بھرہ فٹکا بریج بنا ہمارے سکتی میں 30 کروڑ کا جو ہے ٹیمر فٹکا بریج کا بھومی پوزن ہوا ہے ابھی یہاں پہ آگے دیس کروڑ کا انڈر بریج کا بھومی پوزن ہوا ہے اور بھاردوار میں ہوا ہے یہ بھی بن جائے گا آنے والا سماعے میں ہماری سرکار میں ہمارے cohort جی چاہتے ہیں سبی جگہ جہاں جہاں اسکتہ ہے اوبر وریج برا یہ اور انڈر وریج برا یہ بھی بن جائے گا آپ کی سرکار نے کیوں نہیں بنوایا ہماری سرکار محمد سنگھ کے سرکار میں کھوکسا کو بھر بھی پاس ہوا تھا اور وہ آج ان کی سرکار میں لیٹ ہوا اور ہماری سرکار میں ہی اس کا اُدھگھاٹن بھی ہوا اور نیلا اے نیلا کے اوبر بیچ کی بات کرتے ہیں بیاس کسیب بیدھان سب ہمیں ڈنکے کے چوٹ پر وہاں پوٹھایا منتری کو جی کو میں نے کہا اور میں ڈی آر ایم اور ڈی ایم وہاں سے مل کر کے اس کا سینکسن بیاس کسیب بیدھایا کانگریس کا کرایا ہے ان کا کئی پہ کوئی یوگدان نہیں ہے پیچھے سے ایک سوال ہے میرے دولوں پارٹیوں سے سوال ہے اس سے پہلے کانگریس گورنمنٹ تھی انہوں نے جن گھو سڑا پتر میں کہا تھا بہت ساری باتیں کہیں تھے میں ایک کی بات کہوں گا اور گنگا جل چھو کے کہتے کہ سویدہ کرمچاریوں کو ریگولر کریں گے کچھ بھی کام نہیں کیا بہت سرکار نے بھوپیس سرکار نے اس کے بعد ابھی بی جے پی گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا سو دن میں کامیٹی بنائیں گے تو کامیٹی بن گئی پر ہمارے کرمچاری نیتا کو ہم لوگوں کو سامیل نہیں کیا جب ہم کو سامیل کریں گے سامیدہ کرمیوں کے لئے بھوپیس بھگیل سرکار نے کچھ نہیں کیا آپ نے بس کامیٹی بنائی بس کامیٹی بنا کر ہو گیا ان کی سرکار جو ہے کے وال جو ہے بھرستہ چار کے لئے آئی تھی اور ہماری سرکار بنی ہے بشنو دیو سائی کی سرکار سائے سائے کام کر رہی ہے دو سال کا بونس بھی دی ہے ہماری سرکار اور دیس اور دنیا کی پہلی سرکار ہے بھارتی جنتا پارٹی کی بشنو دیو سائے سرکار 21 پوٹل میں دھان کھری دی کر رہی ہے اور 200 کے در سے کھری دی کر رہی ہے اور مہتاری بندہ نیو جنا کے تحت مہیلاؤں کو جو ہے تین مہینا کا جو ہے راسی بھی دے دی ہے ہماری سرکار اٹھارا لاکھ پردھان منتری آواز بھی سنکسن کر دی ہے سائے سائے تو کچھ بھگیل سب بھگیل بولتے ہیں سائے سائے یہ بھائی صاحب بھی بول رہے تھے اٹھارا لاکھ پردھان منتری آواز دیئے ہیں بشنود سرکار کی طرف سے ایک بھی جنتاؤں کے یہ بتا دے کہ اس پانچ مہنے میں کسی ایک کو بھی پردھان منتری آباز کی سکرتی بھی ہے خالی یہ بات کرتے ہیں ایک بھی ہوا کہاں ہے آپ نے دیا کہاں ہے اور دیکھ لی دیئے اس بھارت میں 36 گھر میں سب سے بہتر سرکار بھوپیز بھگیل کی سرکار تھی ٹھیک ہے ادھر آئیے آنٹی جی ایک منہ آپ آئیے آگے ارے آجائیے درئیے مت ارے آئیے آئیے کیا نام ہے آپ کا نہیں نہیں میتاری بندن کا پائدہ مل رہا ہے کیا میتاری بندن یوجدہ کا پائدہ مل رہا ہے آجائے کا تھا جاردیت دیتی ہے نا تو آگے در کیوں رہے آئیے یہاں بھی کچھ میلہ آئے ہیں آگے یہ مام کیا نام ہے آپ کا اوما سونی کیا لگ رہا ہے آپ کو مہت کا ہماری کارے کرتا ہوگی بی جی پی بلکل آئے گی بی جی پی کی سرکار آئے گی کیوں بھروشہ ہے ہم کو ہماری سرکار پر ہم نے ویسا کام کیا ہے ہماری سرکار نے ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آگے آئیے ایک منٹ آ رہیو آپ کے پاس سر پچھلے دس سالوں میں ہمارے جو بھاچپا کی سرکار تھی اس کے دوارہ سکھا میں کون سا ایسا کام کیا گیا ہے میں آدھرنی سہو جی سے پوچھنا چاہوں گا سکھا کسے ایتروں میں میں گاؤں سے آئے ہوں میں مہشکلہ نام ہے میرا میرا گاؤں پڑتا ہے ہردی ماں آیا ابھی میں نیلا سے آئے ہوں تو جان ہاں تھلی پہ لے کے آئے ہوں پورا ٹرک کا نو اینٹری میں پوری گاڑیا کھڑی ہے دونوں سرکار سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس اور بھاچپا سے نو اینٹری کا کوئی پالن نہیں کیا یا تک کوئی لے کا کھیل چل رہا ہے یہاں سے بلو دا جانا جان ہتھیلی پہ لے کے جانا ہے میرا سائن 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 سرکار سے جواب کہنا چاہتا ہوں کی بیابم اور پیستی کا کلنڈر جاری کرنے والے تھے تو سائن سائن کام کر رہا ہے تو یواؤں کے لئے کام سائن سائن کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ واؤں کے لئے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے شکشہ کے شہتر میں کیا کیا ہے دس سالوں میں اور نو اینٹری کا جو نو نے سوال پوچھا میں چھت چھتر میں بتانا چاہوں گا ساٹ سال چھتیزگڑ مدھے پردیس ان کی سرکار تھی میں سکتی بیدھان سبھا سے آتا ہوں ساٹ سال میں ایک بھی کالیج نہیں تھا سکتی بیدھان سبھا میں جب بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار بڑی دو دو کالیج وہاں پر ہوا ہے ہر پچ پچ کلومیٹر میں ہائی سکول ہر سیکنڈری کا نرمان ہوا ہے ایک لبے کا نرمان ہوا ہے اس تی ایسی کے لئے چھتر آواز کے بھونوں کا نرمان ہوا ہے یہاں پر پروٹیکنک ہوا ہے تو بھارتی جنتہ بارٹی کی سرکار میں ہوا ہے آج ہے ایجوکیشن کا حب بن رہا ہے ہمارا جانگیر جیلا وہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کا حب بن گیا ہے ہاں ایجوکیشن کا حب بن گیا ہے اس کے لئے ہماری ہوا سانتھی سے پوچھئے گا کہیں کوئی ایجوکیشن کی بات نہیں ہے نہ انجرین کالیج نہ کی آپ کے میڈکل کالیج اور ایسے بھی بھند جو ہم کو عوض شکتہ ہے اس کے لئے ارے بھائی میڈکل کالیج آپ نے نہیں کر آیا بھوپیز بھگیلے سکرٹ دیا ہے بیاس کسیب نبیدھان سوا میں سکرٹ کر آیا ہے پچاس کلون روپیہ کے سکرٹی بیاس کسیب نبیدھان کر آیا ہے اس بات کو جنتا جانتی ہے آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا میڈکل کالیج انجرین کالیج کھوڑی بنائیں ابھی بیاس کسیب نبیدھان سوا میں انجرین کالیج کے بھی سوٹ آیا آخری سوا لے آخری سوا لے آئی آگے آئی 65 ورسو میں کوئی میڈکل کالیج نہیں کوئی بولیٹ ٹرینڈ نہیں کوئی ساپ سفائی نہیں کوئی سوچالے نہیں میڈم میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاچپا ویدھائک سے کالا دھن کتنا کالا دھن واپس آیا ہے اور کتنا کالا دھن واپس آیا ہے اور میڈکل کالیج کالا دھن کو لے کر بتائیے دیکھئے کالا دھن تو جاگر ہو رہا ہے کتنے آدھیکاری اندر ہو گیا ہے پورا بھرسٹا چار کا بول پالا پانسار کو اپراد گرد بنائی بھرسٹا چار کا گرد بنا دیا تھا اندر کیتے تو باہر آگیا ٹھیک ہے اتنا ہی ہے آج ہمارے ساتھ چناو ایکسپریس میں جانسکری چاپا سے اتنا ہی لیکن تمام مدداتاوں سے یہ اپیل ہم کرتے ہیں کہ دیکھئے جب بھی آپ کے ہاں پولنگ ہوگی تو اس دن آپ کو سب سے بیلا کام کرنا ہے پولنگ دینے جانا ووٹ ڈالے ضرور جانا ہے کیونکہ اس باہر کا جو مددان پرتیش ہے سب سے زیادہ ہونا چاہیے لگاتار آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم ہر لوگ سبا سیٹ کا سب سے کریں دیکھتے ہیں نیوزیٹین مددر پرتیش تیز گر